موسیقی سن پولیس کا محکمہ فرانزک میں بھی بڑے پیمانے پر خرد برد کا انکشاف شہر بھر میں ناجائز اسلاح اور پولیس مقابلوں میں گرفتار ملزمان سے برامت ہتھیاروں کی فرانزک کے لیے گولیوں کی خریداری اور تفتیشی حکام کی جانب سے دی جانے والی ہتھیاروں کے ہمراہ گولیاں بھی مارکٹ میں فروخت کی جا رہی ہیں ذرائع نے بتایا کہ سن پولیس کا محکمہ فرانزک انتہائی سائلنٹ انداز میں خرد برد اور گولیوں کی فروخت میں ملوث ہے شہر بھر میں درج ہونے والے 23 اے ایک کی دفعات کے تحت مقدمات کے ذریعہ آپریشن پولیس کی جانب سے فرام کیے جانے والے ہتھیار اور گولیوں کو فرانزک یونٹ کے حوالے کیا جاتا ہے شہر میں برامت ہونے والے ہتھیاروں کے تیون کے لیے دی جانے والی گولیاں فرانزک دپارٹمنٹ اسلہ ڈیلروں کی مدد سے غیر قانونی طریقے سے فروخت میں ملوث ہیں بڑے پیمانے پر شہر بھر سے گرفتار ہونے والے ملزمان سے غیر قانونی ہتھیار اور گولیاں برامت کی جاتی ہیں جو آپریشن پولیس کی جانب سے شعبہ تفتیش کے سپورت کی جاتی ہے پادزان اسلہ کہاں کب کس وعدات میں استعمال ہوا اس گھر سے فرانزک دپارٹمنٹ کے حوالے کیا جاتا ہے ذرائع نے بتایا کہ محکمہ فرانزک میں تائینات سب انسپیکٹر اسلم اے ایس آئی انور صفدر شبیر اور شوکت صدر سمیت شہر بھر میں اسلہ ڈیلروں سے رابطے کے بعد گولیاں غیر قانونی طریقے سے سپردگی کے بعد فروخت میں ملوث ہیں سن پولیس کا سائلنڈ یونٹ بڑے پیمانے پر شہر میں گولیاں فروخت میں ملوث ہیں آئی جی سن کی ناک کے نیچے بڑے پیمانے پر گولیاں فروخت کی جا رہی ہیں محکمہ پولیس خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ گولیاں شہر میں جرائم پیشہ کرداروں تک رقم کے عیوث پہنچائی جاتی ہے جن سے شہر بھر میں اسلہ لہرات ملزمان خوف کا باعث بنے ہوئے ہیں محکمہ فرانزک میں تائینات افسران گزشتہ عرصہ دراز سے یونٹ کو اپنی جاگیر بنا بیٹھے ہیں گولیوں کی فروخت کس کو کہاں ہوتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں جبکہ فرانزک لیپ کو فرام کیے جانے والا محکمہ پولیس کی جانب سے فنڈ بھی مسلسل ہڈپ کیا جا رہا ہے ذرائع نے بتایا کہ تائینات سب انسپیکٹر اسلم فرانزک لیپ پہنچنے والی آلہ کالیٹی کی چرس اور دیگر منشیات کے رد و بدل میں بھی ملوث ہے رپورٹ میں تبدیلی سے ملزمان کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے اور منشیات کی فروخت سے کالے دھن میں اضافہ کیا جا رہا ہے موسیقی